لیپا نہیں ہے تو میری ویڈیو پوری دیکھیں آپ کو ہر چیز یہاں کبھی اس میں ملے گی وہاں سے ہٹیاں بالا سے لے کر پورا ٹرگل گائے لیپا ہٹیاں بالا ایسا لے کر اور لیپا ویلی تک گائز یہ جو بیلڈنگ ہے اس میں کیل ایک بھی نہیں لگا ہوا یہ ساری جو لکڑی کے ہی کام کی ہوئے یہ نائنٹین فورٹی ٹو کی بنی ہوئی ہے بہت خوبصورت بیو ہے یہاں سے لیپا ویلی کا دیکھیں لیپا ویلی سامنے اس کو دیکھ کے مجھے وہ گانا یاد آرہا ہے تجھے دیکھا تو یہ جانا سنم کمزور گاڑی لے کر مات آئیے گا کیونکہ یہاں بھی بابوسر ٹاپ کی طرح چڑھائی ہے بلکہ اس سے بھی ساحت ہے بعض جگہ پہ السلام علیکم گائز گائز یہ سوقت میں ہٹیاں بالا بزار میں ہوں اور ہٹیاں جو نے یہ مظفر آباد سے آگیا تھے ہٹیاں بالا جو گھوٹی روڈ میں تو یہ ہٹیاں بالا بزار میں میں موجود ہوں میں نے جانا ہے لیپا ویلی یہاں سے چلتے ہیں لیپا ویلی چلتے ہیں لیپا ویلی جگہ کا نام ہے ہٹیاں بالا ابھی میں ہٹیاں بالا میں ہوں اور یہ آگے کر کے اس کا بازار ہے بازار میں اب یہ آپ کو کھائے کافی بڑا بزار ہے یہ ہٹیاں بالا مظفر آباد سے آتے ہوئے راستہ میں آتا ہے اور ہٹیاں بالا سے آگے یہ روڈ جاتا ہے چکوٹی 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 چناری چکوٹی ہو جاتے ہیں یہ مین روڈ جو ہے نا اور مین روڈ جو ہے بہت زبردست بہترین چکوٹی تک پڑنا ہوا بہت زبردست میں اس پہ گئے ہوں اور ابھی میں نے یہاں سے جانا ہے لیپا ویلی لیپا ویلی تاوکھن لیپا ویلی لیپا ویلی جو ہے یہ سامنے روڈ جاتا ہے اس پل کے اوپر سے یہ سیدھے روڈ جاتا ہے چکوٹی چناری چکوٹی کو اور اس طرف یہ روڈ جو نیچے کو جا رہا ہے جترے یہ ہائیس جا رہی ہے لے جاتا ہے روڈ جا روڈ جا ہے ٹھے لیپاو ویلی تاوک مثرت کی شروح ہے مینم شک pelور شکل گل سے لگوں سے پر بھی جا روڈ جاتا ہے سان چکہ بھی جسوسی تเบ تع Central کیوں گا روڈ جاتا ہے لیپا ویلی لیپا ویلی یہ روڈ سارا لیپا کے پوازیت مصلہ آخر ہے برئیس ہے جاتا وہ سامنے ہے دریائے جلم سامنے بڑی دفلہ سے غفشار آ رہی ہے اور یہ ہے وادی لیپا کا کھول اور یہ نیچے دریائے جلم ہے آگے جا کے ملفراباد میں دریائے ملن میں شامل ہو جاتا ہے یہ جلم پہلی بیزنز کا بہت ہے یہ پورا جلہ جلم ہے وہ آلہ جلم نہیں جو پھنجاب میں ہے یہ ملفراباد آلہ جلم ہے مزاد چمو کشمیر آلہ جلم جلہ جلم کے بوٹی چناری آ رہا ہے یہ ہے وادی لیپا کا بریج مین بریج یہ گراس کر کے بعد سرح آگے وادی لیپا شروع جاتا ہے یہاں سے دریائے جلم کا بہت خوبصورت بھی آ رہا ہے وہ سامنے چناری چپوٹی وادا روڈ ہے لیچے دریائے چلیں بہت خوبصورت بھی آ رہا ہے چلیں چلیں چلتے ہیں آگے لیپا بھی اس وقت میں وادی لیپا میں داول ہو چکا ہوں اور بہت خوبصورت بھی آ رہا ہے لیپا بیلی کا یہ دیکھیں بہت خوبصورت بھی آ رہا ہے لیپا کا بہت خوبصورت بھی آ رہا ہے یہاں سے یہ دیکھیں وہ آگے چناری کا بازار بھی نظر آ رہا ہے شہر چناری کا شہر نظر آ رہا ہے وہ آگے چناری کا شہر نظر آ رہا ہے اور اس سے آگے جوانا چکوٹھی کا شہر بھی نظر آ رہا ہے تو بہت خوبصورت بھی آ رہا ہے چناری چکوٹھی کا اور ابھی چلتے ہیں آگے لیپا بھیلی یہ ہے لیپا بھیلی کا راستہ اور یہ ہے پوری لیپا بھیلی سامنے چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں اور بازار بھی چھوٹے چھوٹے ہیں یہ میں ضرورت کی چیز ہر ایک مل جاتی ہے یہ سامنے لمیاں نام شہر ہے اور وہاں پر بھی کافی مل جبانے وغیرہ ہیں اور یہ لیپا بھیلی کا راستہ ہے بہت زبردست رہترین ویو ہے تو آگے چلتے ہیں لیپا بھیلی یہاں سے آپ جوانا دو طرف سے جا سکتے ہیں لیپا بھیلی لیکن وہ الہ روڈ خراب ہے آپ دیکھ رہے ہیں وہ کافی روڈ خراب ہے اس لیے وہ درسے چھوٹیس کلیمیٹر ہے لیکن آپ جوانا تریڈا شریف اور راستہ ملچگری داو خن داو خن پانچ کلیمیٹر ہے تو یہ داو خن والا راستہ جو نہیں ہے صحیح ہے یہ درسے ویو بھی اچھا ہے وہ بور رہے ہیں اور یہاں سے لوگ میں نے پوچھا لوگوں سے وہ بور رہے ہیں یہ درسے ویو بھی اچھا ہے اور روڈ بھی اچھا ہے تو یہ درسے چلتے ہیں ابھی لیپا کو یہاں سے لیپا ہے 31 کلیمیٹر تو یہ لیپا ابھی اس پہنگیوں کے پیچھے ہے تو دیکھتے ہیں یہاں تو لیپا پہنچ جانگا یہ آیا ہے تاوکن میں رکھنا پڑے گا بہت دور یہاں سے جو نظر آئے ہیں پہنگ دور دور جو نا ابھی میں لیپا والے راستے میں ہوں اور یہ چھوٹے چھوٹے گاؤں آ رہے ہیں راستے میں یہ دیکھیں وہ ساندھے پہنگ پہ چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوئے ہیں اور روڈ ابھی آگے کافی ہے تیگہ میں چالیس کلیمیٹر لیپا آگے ہے ابھی مزید آگے جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ رات آگی راستے میں تو پھر کہ راستے میں کسی جگہ رکھ جاؤں گا یہ دیرڈاریک لیپا چلے جاؤں گا اس وقت میں لیپا والی روڈ پہ ہوں اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ چھوٹے کا نام ہے دہوکھن یہ ہاں پر کسی کیسٹ آبس ہوئے رہے ہیں بنے ہوئے ہیں اور اس وقت کا نام ہے دہوکھن وہ زبردہ سپسیر جگہ ہے دہوکھن ٹھنڈی جگہ ہے وہ ٹھنڈی ہے پہاڑی کی چھوٹی پہ کل میں وادی لیپا کیلئے نکلا تھا لیکن جو رات دھو گئی تھی راستے میں تو میں یہاں پر دہوکھن نام جگہ ہے وہاں پر رکھا ہوں رات کے یہاں دہوکھن میں رکھا بہت بیاری جگہ ہے کافی پہاڑی کی چھوٹی پہ ہے اور لیپا یہاں سے تکرون پچیس سے تیس کلیمیٹر آئے ہیں تو یہ دہوکھن کا ویو ہے بہت خوبصورت جگہ ہے لیپا ویلی میں آتے ہوئے یہ پہلے ٹاپ پیج ہونے یہ پہلے پوائنٹ آتا ہے دہوکھن دہوکھن نام جگہ ہے یہاں پاکستان مرٹل میں میں رکھا تھا تو بہت زبردست ہے اترین ویو ہے یہاں کا ہمیں آگے لیپا ویلی جانے کا اور موسم بھی خراب ہے بارش رات کو ہوئی تھی پاکستان ہوتل اینڈ ریسٹورنٹ دہوکھن یہ دکھا موسم بھی لاسٹرولی پہاڑی پہ یہاں سے چیناری جگہ بھی نظر آ رہی ہے بہت خوبصور جگہ ہے بہت خوبصور جگہ ہے لیکن وہ اتنا خراب ہے وہ جیپ ٹریک ہے وہ بلکل بکار ہے اس میں نہیں آئیے گا یہ دہوکھن والا راستہ سے یہ ہے خوبصورت بھیو بھی ہے راستے میں اور روڈ بھی اچھا ہے اس پہاڑی کے پیچھے لیپاویلی ہے اور چلتے ہیں ابھی لیپاویلی گائے سے اس پہنے لیپاویلی روڈ پہ ہوں اور اس چلتے کا نام ہے تاوکھن رات کو میں یہاں رکھا تھا بہت خوبصور جگہ ہے اور بہاڑی کی چوٹی پہ بہت خوبصور جگہ ہے یہ بھی پاکستران ہوتر لینڈ ریشنونٹ ہے یہاں پر اور بہت زبردست پہاڑیاں انچی انچی پہاڑیاں ہیں یہاں پر اور یہ جنگل میں داوکھن نام جگہ ہے بہت زبردست جگہ ہے گیسٹ آو سکویر بھی ہیں یہاں پر کچھ بن رہے ہیں ابھی تو چلیں چلتے ہیں آگے لیوادی لیپا آئے آپ کو لیپا ویلی دکھا دوں یہ اس وقت میں لیپا ویلی روڈ پہ ہوں اور یہاں سے بہت خوبصورت ویو آ رہا ہے نیچے یہاں پر گیسٹ آوز ہوتل پہ رہا ہے میں بھی رات کو یہاں پر رکھا ہوا تھا اور ابھی میں جا رہا ہوں لیپا ویلی ٹھنڈ بہت زیادہ ہے رات کو بارش ہوئی ابھی بارش کا موسم ہے تو میں ابھی جا رہا ہوں آگے لیپا ویلی بہت خوبصورت ویو ہے داو خان کا آپ جب بھی آئیں یہاں پر پہلا سٹاب آپ کا بنتا ہے داو خان بہت خوبصورت جگہ ہے کافی انچی پاڑی ہے اور یہاں سے ویو بہت خوبصورت ہے تو یہ آگے راستہ جاتا ہے لیپا ویلی کو لیپا ویلی یہاں سے 25 سے 30 کلومیٹر ہے تو چلیں چلتے ہیں آگے لیپا ویلی تو پھر آگے راستہ میں جو بھی اچھے چھے پائنٹ آتے ہیں ہم وہی دکھا دوں گا کل میں آیا تھا یہاں پر لیکن لیٹ ہو گئے تھا اس لئے رات کو مجھے رکنا پڑا داو خان میں تو ابھی چلتے ہیں آگے لیپا ویلی ماشاء اللہ گائز بہت خوبصورت ویو ہے لیپا ویلی روڈ کا اور سارا جنگل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر سارا جنگل ہے یہ دیار دیار اس سب کا جنگل ہے اور یہ لوگ بھی جنگل کی بڑی افادت کرتے ہیں اس لئے یہ جو نے اتنے گنا جنگل ہے تو بہت خوبصورت ویو ہے سامنے پہانوں پہ دیکھیں جنگلات ہی جنگلات ہیں نیچے جو نے کافی کافی نیچے ہیں لیکن جو نے مریا تو سر چکراتے ہیں نیچے دیکھتے ہیں تو چلتے ہیں آگے ماشا اللہ گائز بہت خوبصورت ویو ہے یہاں سے لیپا ویلی کا وہ ریکھیں لیپا ویلی سامنے بہت خوبصورت ویو ہے لیپا ویلی کا اور یہ لیپا ویلی کا روڈ اور لیپا ویلی وہ لیپا ویلی ہے آگے بہت خوبصورت یہ ہے یہ روڈ ابھی جتنے میں اوپر چھوڑایا گیا پہاڑی کے چوٹی پیش صورت میں گھڑا ہوں تو ابھی مجھے بالکل وہ نیچے دریا کے پاس جانا پڑے گا وہ ہے آخر میں لاشٹ میں جو پلین میں گھر نظر آ رہے ہیں یہ ہے جو نا لیپا ویلی بہت خوبصورت بھیو ہے لیپا ویلی کا یہاں سے کیا بات ہے ماشاءاللہ 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 اس کو دیکھ کے مجھے وہ گانا یاد آ رہا ہے تجھے دیکھا تو یہ جانا سنم پیار ہوتا ہے دیوانا سنم اب یہاں سے کہاں جائیں ہم آگے نہیں بولتا ہوں چلے تینکی میری مچ چلتے ہیں ابھی آگے اور آگے بھی بڑا زبردست زبردست بھی آتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں اس وقت میں لیپا ویلی روڈ پہ ہوں اور آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہاں کمزور گاڑی لے کر مات آئے گا کیونکہ یہاں بھی بابو سار ٹاپ کی طرح چڑھائی ہے بلکہ اس سے بھی ساحت ہے بعض جگہ پہ تو وہ نیچے دیکھیں یہ سارا جو مطلب ہے مجھے نیچے اترنا پڑے گا جتنی پہاڑی پہ اپر آئے ہوں اب اتنی مجھے واپس نیچے اترنا پڑے گا تو یہ اس طرح کی چڑھائی ہے اوٹ فٹ یہ چڑھائی دیکھ لیں پھر آپ بولیں کہ مجھے بتایا نہیں ہمیں بتایا نہیں یہ اوپر جتنے ہی یہ روڈی اسی طرح جاتا ہے یہ پوری اس پہاڑی کو کراس کرنا پڑتا ہے تو ابھی چلتے ہیں آگے بہت خوبصورت ویو ہے یہاں سے یہ دیکھیں کیا بات ماشاء اللہ بہت خوبصورت بہترین بھیو ہے روڈ بھی بہت اچھا ہے یہ لیپا ویلی روڈ روڈ بہت خوبصورت روڈ ہے لیپا ویلی کا ماشاء اللہ بہت خوبصورت روڈ ہے ماشاء اللہ یہ ہے لیپا ویلی روڈ اور بیو دیکھیں تو بازی کہاں سے نیچے ابھی تو بہت نیچے جانا ہے بہت نیچے سے گاڑیاں آ رہی ہیں کافی انچا ہی ہے بھائی یہاں پر جو نے کمزور گاڑی کے کام نہیں ہے گاڑی یہ دیکھیں بہت زبردست ویو ہے وہ سامنے بہت زبردست مجھے گاس دیکھ کے اپنا علاقہ یاد آ گیا ویسے طرز زندگی اسی طرح ہے جیسے ہم لوگوں کی مطلب ہے ہمارے علاقے میں جو نہ جس طرح ہے اپنا دیہات میں لائف گزارتے ہیں یہاں بھی وہی سسٹم ہے میں دیکھ رہا ہوں سامنے گاس کاٹ ہوئے آپ دیکھیں مختلف جگہوں پر لوگوں نے جمع کیا سردیوں کے لیے اپنے مال ہوئے ایشیو کے لیے گاس کاٹ کر یہاں پر جو انہیں جمع کرتے ہیں مسکرہ اس لیے رہا ہوں کہ مجھے کوئی بات یاد آگی تھی آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا انلائن بہرحال جو مجھے پہچانتے ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کیوں جو نگاز کے اوپر کیا وہاں سے ہے تو یہ ویو ہے لیپاویلی کا بہت خوبصورت ویو ہے صبح تو بادل آئے گا تھے رات کو بارش ہوئی تھی لیکن اب موسم بہتر ہو گئے تھوڑا سا اسمان صاف صرف کو آئے گا آپ کو بتاتا چلوں کہ اس طرح کی لوکل گاڑیاں بھی مظفر آباد سے آتی ہیں آپ اس پہ بھی لپاوے لئے آ سکتے ہیں ماشااللہ 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 شہر پہنچ چکا ہوں اور یہ دیکھیں بہت خوبصورت ویو ہے لیپا ویلی کا وہ سامنے لیپا ویلی ہے لیپا شہر ہے وہ سامنے لیپا شہر ہے اور یہ دیکھیں جنگل بہت خوبصورت ویو ہے یہ تو ابھی سیزن آف ہے اور سردین شروع ہوگی ہے اس لئے پتے گر گئے ہیں درختوں سے نہیں تو اور خوبصورت گرمیوں میں لگتا ہے بہت خوبصورت شہر ہے لیپا کا وہ آگے یہاں سے ویو بہت اچھا ہے اور ابھی چلتے ہیں آگے لیپا شہر اور میں آپ کو دکھاتا ہوں وہاں سے لیپا کا شہر اور بہت زیادہ بردست بہترین ویو یہاں سے اس طرح کی نئی نئی ویڈیو دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں آپ مجھے فیس بک ٹک ٹاک اور انسٹرگرام پر فالو کر سکتے ہیں شہر کیا بہت خوبصورت بہت خوبصورت میں لیپا پہلی پہنچ چکا ہوں یہ لیپا کا بازار ہے اور یہ ایک سٹاورٹس بندے ہیں جو صرف آج فلور پر جیو گئی ہیں یہ ریسٹورنٹ ہے سامنے کے اور اس طرح یہ اس کام کا دفتر ہے میری سم اس سے ریسٹر میں گر گئی ہے اس لیے جو انہا میں ابھی آئے ہوں یہاں پر سم لینے کے لئے تو یہ ہے لیپا شہر بازار پیچھے ہے لیکن جو انہوں نے وہی پرانی کیل کی طرح دکانیں لکڑی کے ان خٹوں میں بنی رہی ہیں پیچ پیچھے ہیں کوئی دکار کوئی پکی دکان ہے باقی جو انہوں نے کچھے دکانی ہیں لیکن کچھے ہیں مضبوط ہیں ایسے بھی کچھے نہیں مطلب ہے ظاہر ہے انہوں نے لکڑ سے دیر کے لکڑ سے دروازے لگائے ہوتے ہیں سیلنگ وغیرہ ہے سب کچھ اس کے جیسے یہ سامنے فرش بلور وغیرہ یہ بننے میں یہاں پر زیادہ تر لکڑ کی کام ہوتا ہے تو گئیس اس وقت میں لیپا سے تین ایک کلی میٹر آ گیا ہے انہوں نے یہاں نکوٹ نام گاؤں ہے یہ نیچے اور بہت خوبصورت بیو ہے ادھر چاول کی فصل بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ جتنے کھہتے ہیں سارے چاول کی فصل کارتی ہے انہیں اس سیزن پر بہت سارا گرین پیٹ ہوتے ہیں یہ گرین سارے جو انہوں نے مطلب ہے سبزہ ہی سبزہ ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے آج گرل تو آپ سیزن ہے اس وجہ سے اس کا بھی اس طرح نظر آ رہا ہے روڑ تو یہاں تک اچھا ہے آگے دیکھتے ہیں تھوڑا سا اس طرح آپ کو دکھا دوں یہ پیش ہے اس گاؤں ہے تھوڑا سا بہت آگے چلتے ہیں یہ ادھر آگے ایک نالا ہے وہ دکھتے ہیں یہاں پر یہ ہے ٹوریسٹ پلیس بازار سے دقریبن دو تین کلیمیٹر آپ آگے آئیں گے تین کلیمیٹر تو یہ اس طرح کیا ہو رہی یہاں پر جو نا یہ سامنے پنچکی وغیرہ لگیں اور وہ اوپر جو نا ٹرین ٹوینڈ کے گارے میں لوگوں نے تو یہ ہی ہے بس یہاں پر پانی کی امیتشن وغیرہ اور پانی کی امیتشن وغیرہ اچھا ہے یہ چنیم ایری ایلیپا یہ جگر کا دام ہے یہ ہے ٹوریسٹ پاورٹ ایلیپا بریجیس وہ یہ گائے وہاں ہیں یہ شپانی یہ وہاں پر پارکنگ ہے یہ سامنے پانی سے جو نا یہ چاول وہ اس طرح جو نا کرتے ہیں چاول کی خسر یہاں ہوتی نہیں چاول کے جو نا چھکے ہوتا آنے کے لیے اس طرح جو نا چکھا لگائے ہیں یہ ہے پنچکی کے لیے اس نے پانی آگے اس سے آٹا بٹا آٹا جو چکی ہوتی ہے وہ لگائی ہوتی ہے اور پسے یہ پانی واپس اس طرح موڑا ہوتا ہے یہ تو ہار جگرہ بھی ہے یہ سامنے جو نہیں ہیں یہ ساری پہاڑی ہیں بس گرینری ہے یہاں پر اچھی ہے یہ صورتیں ابھی کم ہیں ابھی آسطہ آسطہ تویلپ ہو گئی ہے یہاں پر بچھلے چلتے ہیں گائیز گائیز اس وقت میں لیپا میں ہوں اور یہ لیپا میں بہت پرانے زمانے کی میلڈنگ ہے بہت خوبصورت نکشن اگار کی انہیں اس پر یہ ماشاءاللہ پھوری بلڈنگ لکڑ کی بنیں گے ایک دو ترے چار پانچ منزل بلڈنگ گائیز یہ جو بلڈنگ ہے اس میں کیل ایک بھی نہیں لگا ہوا یہ سارے جو در لکڑی کے ہی کام کیے ہوئے یہ نائنٹین فورٹی ٹو کی بنی رہی ہے یہ بلڈنگ 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 یہ ہے لیپا اور لیپا ابھی تقریباً کمل ہو گیا بس تھوڑا ساپ کو بزار دکھانا رہ گیا اور وہ سامنے مسجد بڑی زبدست بنی اس لئے میں یہاں رکھا ہوں یہ چھوٹا سا گاؤں ہے اور اس میں یہ مسجد بہت اچھی بنائی ہوئی بہت خوبصورت مسجدیں اور یہ ویو ہے لیپا ویلی کا اکھروٹ بہت زیادہ ہے ادھر جیسے ایک کیل میں اسی طرح یہاں پر بھی اکھروٹ بہت زیادہ ہے تو چلیں چلتے ہیں آگے پزار دیکھا تو پھر نکلتا ہوں سلام بھار گائز یہ ساری تھی لیپا ویلی بہت خوبصورت ویلی ہے لیپا ویلی یہ ہڈیاں والے یہاں تک مکمل ٹریول گائیڈ میں نے آپ کو دکھایا ہے آپ نے میری ویڈیو پوری دیکھنی ہے تاکہ آپ نیکس ٹائم جو شخص بھی میری ویڈیو کو پوری دیکھیں تاکہ آپ اگر آپ نے لیپا نہیں ہے تو میری ویڈیو پوری دیکھیں آپ کو ہر چیز یہاں کوئی اس میں ملے گی وہاں سے ہٹیاں بالے سے لے کر پورا ٹریول گائیڈ لیپا ہٹیاں بالے سے لے کر اور لیپا ویلی تک روڈ کی کیا کرنیشن ہے ہوتل میں کہاں کہاں ہیں اور راستے میں روڈ کیسا ہے یہ سری تفصیل میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتائی ہوئی ہے تو ویڈیو پوری دیکھیں تو آگے چلتے ہیں تینکیو میری مچ میں جا رہا ہوں ابھی نیکس ویلی بنانے کے لیے چکار اور باغ اور تب تک کے لیے مجھے اجازت ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں فیس بک انسٹرگرام اور ٹک ٹاک پہ بھی آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں گائیس یہاں لیپا میں بینک بھی ہیں اے جی کے بینک بھی ہے اور نشنل بینک بھی ہے ای ٹی ایم بھی ہے اس کا گائیس یہاں پر یہ سامنے ہیں جہنے گیسٹ اہوس اس طرح کی گائیسٹ اہوس بنے ہوئے ہیں زیادہ تر لکڑی کے ہیں یہ سمنٹ کا بنے ہویا ہے لیکن جہنے زیادہ تر لکڑی کے بنے ہوئے ہیں دی آر کے بڑے اچھی خشبوو آتی ہے دی آر سے زیادہ تر غیسٹ آہوس دی آر کے بنے ہوئے ہیں اور بڑے زبردست حروم ہیں لیکن بطیقے سے بڑا آٹل نہیں گنم پانی مل جاتا ہے وائ فائی مل جاتا ہے گیسٹ اہوس جو ہے صحیح ہیں اگلے سال سے زائر ہے وہ ابھی لوگوں کو اتنے پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنا اگلے سال اور بہتر کریں گے تو وہ یہاں پر مل جاتا ہے اگلے سو دو ہزار پی کے مل جاتا ہے اور سیزن میں چار پانچ ہزار پی کے مل جاتا ہے زیادہ راشو کامی راشو تین ہزار کا مل جائے گا ہزار پی کے مل جاتا ہے اچھا ہوتل تو یہ پوزشن ہے وائ فائی وغیرہ گرم پانی سب کچھ ملتا ہے ہر ہوتل میں آپ نے اپنے ہر گیسٹ آوس میں ہوتل نہیں ہے جیسے گیسٹ آوس ہے زیادہ ہوتل اتنا نہیں کوئی بھی کسی نے ملنی لکھا باستہ فلانگ گیسٹ آوس فلانگ گیسٹ آوس گزارہ چل جاتا ہے اچھے ہیں بہتر ہیں صاف ہیں بہتر ہیں ہوتل میں دیکھے بڑے اچھے ہیں انگلیس سسٹم وغیرہ سب باشوی روم میں لگا ہوئے بڑا زبردست بہترین ملائے ہیں تو وہ مل جاتا ہے چار پانچ ہزار پی کے اچھے ہوئے ہیں یہ جو نارمل سے ہیں تو پہنے سو ہزار پہنے سو دو ہزار ہے ہزار ریٹ ہے آج ہزار ریٹ ہے گرمی میں اس میں بہت زیادہ پانی آتا ہے اور یہ جگہ بہت اچھی لکھتے ہیں ابھی بھی اچھی ہے لیکن پانی نہیں ہے اس طرح جو نا چلیں گائز اس وقت میں واہد یہ لیپا سے واپس آ چکا ہوں اور یہ جگہ کا نام اس جگہ کا نام ہے داو خان داو خان وہ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے داو خان کے ریسٹ آوس ہوتل اور گیسٹ آوس ہوتل 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 ہ دیکھ سکتے ہیں کشمیر افراباد سے آپ ہائی ایس میں بھی آ سکتے ہیں اپنی گاڑی بھی لے کے آ سکتے ہیں اور روڈ بہت اچھا ہے تقریب نائنٹی پرسن روڈ اچھا ہے ہنٹر پرسن میں نہیں بولوں گا بکیوں کے بیچ بیچ میں تھوڑا بہت تو سلائڈنگ میں تو خراب ہے لیکن نائنٹی پرسن روڈ اچھا ہے لیپا میں کیسٹر آس بھی ہیں تو بہت زبردست ویو ہے بہت اچھے لوگ اچھے ہیں تو بہت زبردست لیپا ویلی ازاد کشمیر بہترین جگہ ہے آپ یہاں ضرور دھوڑ کریں اور میرے ساتھ اگر آپ نے کہا نہیں تو آپ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور لیپا ویلی زبردست جگہ ہے بہت بہترین جگہ ہے اور یہی آپ کو بتانا تھا لاغ ہوا ختم اب جو رات کو میں پھر یہاں پر داوخان میں ہی رکوں گا پاکستان ہٹل پہ اور کل انشاءاللہ نائے ویڈیو کے لیے نکل جاؤں گا باگ کی طرف چکار باغ چکار باغ وغیرہ یہ اس روڈ سے جاؤں گا تو انشاءاللہ اس کے بھی بلاگ آپ کو بہت زبردست میں لے گئے میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں آپ مجھے فیس بک ٹک ٹک ٹاک آپ مجھے فیس بک ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں یوٹیوب پر تو آپ نے سبسکرائب کرنا بہت ضروری ہے میرے چینل کو ٹریبل و تنولی ہو تنولی کے ہم سفر دو چینل ہیں ان دونوں کو آپ لائک کرنا ہے سبسکرائب ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تینکیو بری بچ اللہ حافظ پاکستان زندہ بہت